میرا بیٹا جو ہے پندرہ سال کا ہے آپ کے درس بڑے شوق سے سنتا ہے مرے کے لیے آئے ہیں میں اللہ کی رضا کے لیے آپ کے تربیت اور خدمت میں دینا چاہتا ہوں میری بیٹی آپ کا جذبہ بڑا اچھا ہے لیکن اس کو وہی پڑھائیں کسی اچھے مدل سے میں میرے پاس تو قانون میں رہے بھی نہیں سکتا تو میں کیا پڑھاؤں گا ہے کیا تربیت کروں گا ان کو آپ جس ملک میں ہیں جس شہر میں ہیں آپ کا بڑے اچھے اچھے مدل سے ان مدارس میں اس کو تعریم دے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے جذبے کو اور اس کی محبت کو قبول فرمائیں میری بیٹی کو رات کو نظر نہیں آتا دن میں آتا ہے ایک بیٹا بھی ہے سارے جسم میں بھی بہرہ اللہ اس کو شفائے کامدہ صحیحیتی آجدہ عطا فرمائیں ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں لیکن آج کر اس کا علاج بھی موجود ہے دنیا میں آج کل جو ہے نا میڈیکل سنس بڑی ایڈوانس ہو گئی ہے کسی اچھے آئی سینٹر میں جا کے دکھائیں یا ان دن دن پہ بیٹھ کے اپنے بیماری بچی کی بیماری لکھے اور ان سے کہیں کہ کوئی مجھے میری رہ بری کرو تو پھر اس میں جواب آنے شروع ہو جائیں گے تو جہاں بھی اس کے علاج بہرحال ہے دنیا اس میں کوئی شک نہیں اور اب اللہ کو مکہ لے آئے ہیں سب سے بڑا علاج زمزم ہے اسی نیت سے زمزم پیئے اور اسی نیت سے زمزم آنکھوں پہ ڈالے موں پہ ڈالے بدن پہ ڈالے اللہ قاتل ہے کی شفاہ اطاف فرمائے ہم آئے تھے بزرگ بھی ہمارے گھر آگے اور ہم کھول دیا کہ میں تھک کیا ہوں کھول دیا دم پڑ گئی دوبارہ عمرہ دی کر رہو دم بھی ادا کریں انشاءاللہ پھر نہیں تھکے گا جب چار سو دیال بٹی کا لگے گا نا مجھا دیں گے پھر تھکے بھاگ بھاگ کے عمرہ کرے گا تواف کر رہی ہے صفاہ کر رہی ہے نہیں مٹھا ہے ہوتل جلا گیا ہوتل میں ایک آدم نے تھوڑے سے بالکینس سے کار دیئے سنت پوری نہیں ہوئی دم پڑ گئی بالک بھی پورے کٹھاؤ دم بھی ادا کرو ایک عمرہ کر دیا ہے دوسرا آپ کی ملدی ہے تائف سے کریں جیگانہ سے کریں کسجد یائشہ سے کریں